اسلام علیکم نمستے سسریہ کال کیسے ہیں آپ روحیت کا کیوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں ہوں حضرت علی اور میرے ساتھ ہیں تاریک نیازی اسلام علیکم نمستے سسریہ کال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جہاں رہیں خوش رہیں ماباپ کا خیال کریں گے ماباپ ہے تو سب کچھ ہے آج کی ہماری ویڈیو ہے آج کی ہماری ویڈیو ہے ہلو دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب بڑھیا ہوگا آج ہم آپ کو بھارت کے ایک ایسے راجے کی سیر پہ لے جانے والے ہیں جو اپنے اتحاس اپنی کلا اپنے نرت مندروں اور کئی اتحاس ایک پریعتن ستھلوں کے لیے جانا جاتا ہے اس راجے میں ویشو کا سب سے لمبا ٹائم موجود ہے اور یہاں پر آپ رویل بینگول ٹائگر اور وائٹ ٹائگر کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایسا راجے ہے جہاں باسٹ سمودائے کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں یہاں پر کئی ایسے تیوہاروں کا ایوجن کیا جاتا ہے جنہیں دیکھنے ہر سال لاکھوں لوگ آتے ہیں اور اسی راجے میں دنیا کا سب سے بڑا اوپن ائر تھیئٹر بھی موجود ہے اور اس راجے میں ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جسے بھارت کا برمودہ ٹائنگل کہا جاتا ہے یہ ایک بہدی شانت راجے ہے اور اس راجے میں ہزار سے بھی زیادہ پراجین مندر ہے دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں اوڈیشا راجے کے بارے میں چلیے اب دیر نہ کرتے ہوئے آج کی مزدار ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بتا دیں کہ اوڈیشا کی راجدھانی شہر ہے بھوونیشور جو راجدھانی ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا شہر بھی ہے بھوونیشور کو مندروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور اس کو سال 2016 میں سب سے اچھی سمارٹ سیٹیز کی سوچی میں بھی شامل کیا گیا تھا اوڈیشا کی پل جن سنکھیا چار کروڑ چھہہتر لاکھ ہے وہی راجے کی ارث ویبستہ چھے لاکھ کروڑ ہے اوڈیشا اپنی سمائے پششم بنگال، چھارکھنڈ، آندھر پردیش اور چھتیز گڑ کے ساتھ ساچھا کرتا ہے راجے کا پانچ سو کلومیٹر سے زیادہ کوسٹ ایریا ہے یہی وجہ ہے کہ سیکڑوں سالوں سے اوڈیشا کے تھٹوں کا استعمال پرموکھ بندرگاہوں کے طور پر کیا جا رہا ہے دوستو اوڈیشا ایک اتحاسک جگہ ہے اور اس راجے کا اتحاس ہزاروں سال پرانا ہے اسے پہلے اتکل اور کلنگ نام سے جانا جاتا تھا اس کے بعد بھی اس راجے کا نام سمیں سمیں پر کئی بار بدلا گیا انتیم بار سال 2011 میں اس راجے کا نام اوڈیشا سے بدل کر اوڈیشا کیا گیا تھا اس راجے پر موگل، بریٹشوز، مراتھاؤں اور ہیدراباد کے نبابوں کے علاوہ انیکوں سامراجیوں نے شاسن کیا ہے موری شاسک سمرات اشوک کے لیے بھی یہ راجے کافی اہم تھا سن دو سو اکسٹھ ایسا پروک کے دوران یہی پر کلنگی یودھ لڑا گیا تھا جس میں ہزاروں لاکھوں کی سنکھیا میں سینک مارے گیا تھے اس یودھ کے بعد ہی اشوک کا حردے پریورتن ہوا تھا اور انہوں نے بہت دھرم کو اپنایا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دوسرے ویشی یودھ کے دوران ہٹلر نے بھی اوڈیشا راجے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھے کیونکہ ہٹلر کا مانا تھا کہ اس راجے میں اتنے پراکرتک سنسادھن موجود ہیں جس کے ذریعے دنیا کی کوئی بھی جنگ جیتی جا سکتے ہیں کہا جاتے ہیں کہ جرمنی کی سینہ پوری کے سمدر تک تک بھی پہنچ گئی تھے لیکن پھر بھی ہٹلر اس راجے پر قبضہ نہیں کر پایا کیا آپ جانتے ہیں کہ اوڈیشا بھارت کا پہلا ایسا راجے ہے جو بھاشا کے ادھار پر الگ ہوا تھا ایک اپرل 1936 کو بریٹش سامراجی کے دوران بھاشا کے ادھار پر اوڈیشا کو ایک الگ راجے کا درچہ تے دیا گیا تھا اوڈیشا میں سب سے زیادہ اوڈیا بھاشا کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ سمبلپوری اور انگریزی بھاشا کا استعمال بھی یہاں پر لوگ کرتے ہیں راجی کی لگ بھگ 60% آبادی آج بھی کرشی پر ہی نر بھر کرتے ہیں ناریل، چاول، کننا، مونگ فلی، دال، جوٹ اور ہلدی کی کھیتی یہاں مکھے طور پر کی جاتے ہیں بھنگال کی طرح ہی اوڈیشا میں بھی مچھلی ایک پرمک ڈش ہے سو سے زیادہ پراجاتیوں کی مچھلیاں یہاں پر کھائی جاتے ہیں اور ان مچھلیوں سے کئی لاجواب پکوان بھی تیار کیا جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہی لوگوں کے موہ میں پانی آ جاتا ہے اوڈیشا میں امارڈا ائر سٹرپ نام کی ایک جگہ ہے جو دوسرے ویشیو دیکھے دوران ایک ائرپورٹ کی طرح استعمال کی گئی تھی لیکن یہ جگہ بھرموڈا ٹرانگل کی طرح ہی رہسیمائی ہے کیونکہ یہاں پر آج تک کئی ویمان ہاتھ سے ہو چکے ہیں اس جگہ پر پہنچتے ہی آسمان میں دو ہوای جہاز آپس میں ٹکرا جاتے تھے اور کئی بار اڑتے ہوئے پلین کا اچانک بیلنس بگڑ جاتا تھا سال 2018 میں آخری بار یہاں پر ویمان ہاتھ ساتھ دیکھنے کو ملا تھا حالانکہ پچھلے 75 سالوں سے اس جگہ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے اور یہ جگہ پوری طرح سے ویران پڑے ہے ویمانوں کے اچانک ریش ہونے کے کارن کچھ ویگیانک زیادہ یورینیوم اور ریڈیو آکٹی پدارت کو مانتے ہیں لیکن اس کا رہس سے آج بھی کھل کر سامنے نہیں آیا ہے دوستوں اوڈیشا بھارت کا سب سے بڑا سٹیل اتپادک راج ہے ہر سال 18 ملین میٹرک ٹنز سے زیادہ سٹیل کا اتپادن اوڈیشا کرتا ہے اوڈیشا کے راؤر کے لامے ایک پرمک سٹیل پلانٹ بھی لگا ہوا ہے اور اوڈیشا کا کورپود بندرگاہ بھارت کا سب سے بڑا بندرگاہ ہے آپ کو بتا دیں کہ اوڈیشا راجے میں ایک ایسا پتھر پایا گیا تھا جو ویشو کا سب سے پرانا پتھر مانا جاتا ہے میور بھنج میں پایا گیا ایک پتھر لگ بھگ 3 کروڑ سال پرانا ہے وہیں ہمارا پلانٹ ساڑھے 4 کروڑ سال پرانا ہے دوستوں اوڈیشا ویبھین سنسکرتیوں والا ایک انوخہ راج ہے یہاں پر آپ کو کئی ہرے بھرے جنگل، مندر، سندر جھرنے اور شاندھ جگہیں دیکھنے کو ملیں گے اوڈیشا میں 62 سمودائے کے لوگ رہتے ہیں آرٹ اور کلچر کے ماملے میں بھی یہ راجے کافی سمپن ہے ویشو پرسیدھ سینڈ آرٹس سدرشن پٹنایک اوڈیشا کے ہی رہنے والے ہیں ان کے سینڈ آرٹ کو اپنے اکثر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا سدرشن پٹنایک کا نام Guinness Book of World Records میں بھی درج ہے اوڈیشا آج پوری طرح سے چائل لیبر سے مکت ہو گیا ہے جہاں یہاں پر آپ کو کوئی بھی بچہ مزدوری کرتا نظر نہیں آئے گا اور اگر کوئی بچوں سے مزدوری کراتا ہے تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتے ہیں بھگا دیں کی اوڈیشا کے کئی جلوں میں سونے اور چاندی کی تاروں کا بہت باریک کام ہوتا ہے جو کی ہاتھوں سے کیا جاتا ہے یہ کام اتنا باریک ہوتا ہے کہ صرف کوشل کاریگر ہی اسے کر سکتے ہیں اس کلہ کو فلگری کہتے ہیں کئی بار گنتنتر دیوس کے پریڈ کے دوران بھی اوڈیشا راجے دوارہ اپنے اس کلہ کا نمونہ پیش کیا جا چکا ہے اوڈیشا کی سمبل ساڑی بھی کافی فیموس ہینڈلوم کی یہ ساڑیاں کارٹن اور سلک سے بنی ہوتے ہیں اوڈیشا میں ہر سال کئی پراکار کی تیوہاروں کا ایوچن کیا جاتا ہے پوری میں ایوجیت ہونے والی بھگوان جگننات کی آترا کے بارے میں تو آپ نے سنائی ہوگا لاکھوں کی سنکھیا میں شردھالو اکٹھا ہو کر بھگوان جگننات کے رتھ کو کھیچتے ہیں کلنگ فیسٹیول بھی یہاں کا ایک پرمک تیوہار ہے دشرا اور درگا پوجا جیسے پر بھی اوڈیشا میں دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں جھاؤ مہتصف، سیتل ششٹی، چندن یاترہ اور کونارک ڈانس فیسٹیول جیسے کئی تیوہار اوڈیشا میں منائے جاتے ہیں ان تیوہاروں میں اوڈیشا کی عدبت سنسکرتی اور پرمپرا کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے اوڈیشا کا اوڈیشی نرط پوری دنیا میں پرسیت ہے اوڈیشا راجے کا کھانا بھی لا جواب ہوتا ہے اوڈیشا آ کر اگر آپ نے یہاں کا سٹریٹ فود نہیں چکا تو آپ کافی کچھ مس کر سکتے ہیں دہی بڑا، آلو دم اور پہال رسگلہ، چینے سے بنی مٹھائیاں اور بھیل پوری تو اوڈیشا میں فیمس ہے ہی لیکن اوڈیشا کی سب سے پرمک تیش کا نام دالمہ ہے اس کے علاوہ کراب، چکن، مٹن اور مچھلیوں کی بھی کئی ڈیشز آپ کو یہاں کھانے کو ملنگے اوڈیشا راج یہ ساف سترا مانا جاتا ہے خاص طور پر یہاں کے بڑے شہروں میں آپ کو کافی ساف سفائی دیکھنے کو ملنگی دیش کو سینے روپ سے مضبوط بنانے میں بھی اوڈیشا کا مہتوپورن یوکتان رہا ہے فائٹر پلین تیجس ائرکرافٹ بنانے کے دوران اوڈیشا کے ڈاکٹر کوٹا ہری نرائن نے ہی پوری ٹیم کو لیڈ کیا تھا اوڈیشا کے اپی جے عبدالکلام آئیلنڈ پہ اکثر مسائل کی ٹیسٹنگ کی جاتے ہیں بھارت کے شکتشالے مسائلز جیسے آکاش، پرتفی، برمہوس اور اگنی جیسی کئی مسائلز کا پرکشن اسی آئیلنڈ پہ کیا گیا ہے دوستو اوڈیشا راجے اپنے مندروں کے ساتھ ساتھ اپنے ناشنل پارکس کے لیے بھی جانا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اوڈیشا میں گھومنے لائک پرسید جگہوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں اوڈیشا کے پورے میں ستھت بھگوان جگنات کا مندر پورے راجے کا سب سے پرسید درشنک ستھال ہے چار دھاموں میں سے ایک دھام یہی مندر ہے باروی شتابدی کے دوران اس مندر کا نرمان کر آیا گیا تھا اس میں بھگوان جگنات کے ساتھ ساتھ بلبھدر اور دیوی سبھدرہ کی آرادنا بھی کی جاتے ہیں یہاں پر روزانہ دس ہزار سے زیادہ لوگ بھوجن بھی کرتے ہیں دو سو چولے اور چار سو رسوئیے اس مندر کے وشال رسوئی میں کام کرتے ہیں پوری کا بیچ بھی سیلانیوں کے بیچ کافی لوگ پریا ہے سرفنگ کے دیوانوں کے لیے اوڈیشا جنت سے کم نہیں ہے یہاں ہر سال سرف فیسٹیبل کا ایوجن ہوتا ہے جس میں دیش ویدیش سے لوگ اپنی عدبود پرتیبھا کا پردارشن کرنے آتے ہیں اوڈیشا کے بھوونیشور شہر کی ستھاپنا راجہ شیشو پال دوارہ کی گئی تھے ویسے تو اس شہر میں کئی آتے ہاسک مندر ہیں لیکن بھگوان شیف کا لنگ راج مندر ان میں سب سے پرموک ہے اس مندر سے لوگوں کی وشش آستھا جوڑے ہوئے ہیں دھولے ہیلز، ادھائی گری اور کھنڈ گری گفائیں رتنگری بودھمٹ نندن کانن چیڑیا گھر جیسی انیکو جگہ آپ بھوونیشور میں گھوم سکتے ہیں سواتھی بھوونیشور میں آپ یہاں کی شاندار نائٹ لائف کا بھی بھرپور آنند لے سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کئی پب، بار اور کلبز ملیں گے جن میں آپ موج مستی کے ساتھ ساتھ شاندار فوڈ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اوڈیشا کی کنارک شہر میں ستھت سوریہ مندر کو یونسکو نے وشوی اعتحاسک دھروہر میں شامل کیا ہے یہ مندر بھگوان سوریہ دیو کو سمار پہ تھا اور سب سے مزیدار بات تو یہ ہے کہ سوریہ کی پراثم کیرن اس مندر کے موکھے دھوار پہ ہی گرتی ہے اس مندر کے کیوائٹ پچھلے سو سالوں سے بند پڑے ہیں جس کا کارن مندر کا کمزور ڈھانچہ بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس مندر کے اوپر پہلے ایک وشال کا چمبک ہوا کرتا تھا لیکن اس چمبک کے کارن اکثر سمودری جہاز اپنی دشا بھٹک جایا کرتے تھے جس کے بعد پورتگالی لوگ وہ چمبک نکال کر اپنے ساتھ لے گئے اس چمبک کے ہٹائے جانے کے بعد سے ہی مندر کا ڈھانچہ لگاتار کمزور ہوتا چلا گیا مندر کا سٹرکچر سوریہ دیو کے رتھ کے آدھار پر ڈیزائن کیا گیا ہے رتھ کے پہیے آج بھی سوری کی روشنی سے صحیح سامنے بتا سکتے ہیں جے پور اوڈیشا کی وہ جگہ ہے جو پرکرطی پریمیوں کے لیے جنت سے کم نہیں ہے یہاں کے ہرے بھرے جنگل، گھاٹیاں، جھرنے، ہر کسی کا من موہ لیتے ہیں کوئی پروباسی پکشی بھی آپ کو یہاں دیکھنے کو ملیں گے یہاں درنگ باڑی نام کا ایک گاؤں ہے جس کو اوڈیشا کا کشمیر کہا جاتا ہے یہاں 3000 فیٹ کی اونچائی پر ستھتیک ہیل سٹیشن ہے اور یہ اوڈیشا کی ایک ماتر جگہ ہے جہاں سردیوں میں برف باری ہوتے ہیں اوڈیشا کے پمپوش علاقے کے ہنمان وارٹکا میں 108 فیٹ اونچی ہنمان جی کی پرتیمہ لگے ہوئے ہیں جو پورے راج جی کی سب سے بڑے مورتی ہیں سلمیپال وائل لائف سینکچویری بھی اوڈیشا آنے والے پریادکوں کے بیچ کافی لوگ پریئے ہیں کٹک اوڈیشا کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اور پرانے سمیہ میں یہ اوڈیشا کی راجدھانی ہوا کرتا تھا اس شہر کا اتحاس ہزار سالوں سے بھی زیادہ پرانا ہے یہاں پر آپ مہاندی براج بھیتر کنی کا وائل لائف سینکچویری بھٹریکہ ٹیمپلز جیسی جگہوں پہ گھومنے کے لئے جا سکتے ہیں پارہ دیپ بندرگاہ اوڈیشا کا ایک پرمک بندرگاہ ہے یہاں کے سمودری تٹ پہ سنسیٹ کا نظارہ دیکھنا کافی اچھا لگتا ہے اوڈیشا میں ہوں اس تحس چلکا لے کہ ایشیا کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل ہے یہاں پر آپ بوٹنگ کے ساتھ ساتھ 160 سے زیادہ پراجاتیوں کے پکشی دیکھ سکتے ہیں اوڈیشا کا ہیرہ کون ڈیم دنیا کا سب سے لمبا باند ہے جس کی لمبائی 56 کلومیٹر ہے ہیرہ کون ڈیم 1956 میں بن کے تیار ہو گیا تھا ساتھی بتا دیں کہ اوڈیشا کے مدھی میں سیالیا نام کا ایک گاؤں ہے جہاں لوگ رات کو بھی اپنے گھروں کے دروازے کھلے رکھ کے ہی سوتے ہیں اوڈیشا کی ہومامندیر سمبلپور شہر سے 23 کلومیٹر کی دوری پر اور مہاندی ندی کے بائیں کنارے پر ستھت ہے ہومامندیر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک لیننگ ٹیمپل ہے یہ ایک شب مندیر ہے جو کی سمبلپور کے پانچوے راجہ بلیر سنگھ کے شاسنکال میں بنایا گیا تھا اوڈیشا میں دنیا کا سب سے بڑا اوپن ایر تھیئیٹر ہے اس میں دھنو جاترہ یا دھنو یاترہ نام کا ایک سالانہ ناٹک پردرشت ہوتا ہے جو اوڈیشا کے برگڑھ میں منائے جاتا ہے اس تھیئیٹر میں کرشن اور کنس کے یودکے درشے دکھائے جاتے ہیں لستوں اوڈیشا گھومنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسوں کی زرات نہیں پڑے گی ایک ہفتے اوڈیشا گھومنے کے لیے آپ کا پندرہ سے بیس ہزار پرتی وقتی کے حساب سے خرچ ہوگا یہاں پر آپ کو ہوتیل بھی کافی سستے مل جائیں گے ٹرین یا پھر ہوای مارک کے ذریعے اوڈیشا آنا سب سے اچھا ساتھن ہے اگر آپ واقعی میں بھارت کے اعتحاسک مندر اور سمرد اعتحاس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ایک بار اوڈیشا کی سیر عوش شکر ہیں تو دوستوں یہ تھی دیب بھومی اوڈیشا امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا آپ میں سے اگر کوئی ہے اوڈیشا سے تو ہمیں ضرور بتائیں ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو اوڈیشا کی کونسی بات سب سے زیادہ اچھی لگے کیا آپ کبھی گئے ہو اوڈیشا اور اگر گئے ہو تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا یہ بھی ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو اند تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سے پھر ملاخت ہوگی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ جی جناب بہت ہی ضبردست اور ایک چیز تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آج کل ہمارے آس پاس اوڑیشا بھاو نیسور یہ بہت زیادہ گھوم رہا ہے کچھ دن پہلے ہم نے ویڈیو دیکھی تھی جگنات ٹیمپل کی جس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں بہت ہی حیران کن باتیں تھی ابھی زیادہ دن بھی نہیں ہے اس بات کو اور پھر اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کار والی جس میں بھابونیسور سٹی ہی ہمیں گھومایا گیا کار کے حوالے سے بتایا گیا اب آ جاتے ہیں پورے راجے پہ اوڑیشا پہ کسی زمانے میں اس کا نام اوڑیشا بھی رکھا گیا تھا اوڑیشا اب دوبارہ اوڑیشا کے نام سے ہے اچھا بہت زیادہ خوبصورت اوڑیشا ہی ہے بھی اوڑیشا 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 تو بہت ہی بہت ہی سب سے پہلے تو بہت ہی خوبصورت اور بندر گاہیں بہتیں بہت ہی زیادہ سامان لانا لے جانا یہاں سے ہوتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر سمندر لگتا ہے اور پورٹس بنی ہوئی ہیں اور دوسری چیز یہ ہے صفائی بہت زبردست مطلب ہے کہ تقریبا سارے ہی سٹی جو ہیں مطلب ہے کہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی زیادہ صاف سترے اور پہلے مطلب ہے کہ ہم نے ایک سنا تھا کہ بھابو نیسور جو ہے وہ سٹی آف ٹیمپل ہے لیکن میں کہوں گا صرف بھابو نیسور نہیں بلکہ پورا اوڑیشا ہی جو ہے وہ پورے اوڑیشا میں ہی اچھے خاصے اور بہت ہی زیادہ پراشین مندرز ہیں بہت ہی زیادہ پرانے اور ایک بات جو سب سے زیادہ میری لئے حیران کون تھی اس پتھر والی کہ اتنا زیادہ پرانا پتھر مطلب وہ بھی اسی راجعے میں تین ملین بہت ہی مطلب ہے کہ اچھا گھومنے پھرنے کے حوالے سے اور ٹیوریزم کے حوالے سے میں کہوں گا کہ جنت سے کم نہیں ہے اور ہوتلنگ وغیرہ صفائی وغیرہ لوگ وغیرہ اچھا یہاں پر اگر کسی کو بہت سارے کلچر ایک ساتھ دیکھنے ہیں بہت سارے ٹائبل ایک ساتھ دیکھنے ہیں بہت سارے ترہ ترہ کے لوگوں کے کلچر ان کی ریت رواج دیکھنے ہیں تو میں کہتا ہوں اگر وہ یہاں آئے تو اسی ایک ہی راجعے میں انہیں بہت سارے دنیا کے رنگ دیکھنے کو ملیں گے ایک بہت مطلب اپنے آپ میں بہت پرانا بہت زیادہ دھارمک بہت زیادہ ایک فوڈز کے حوالے سے بتایا گیا کہ بہت ہی مطلب ہے کہ یہاں کے جو کھانے ہیں شاید ہی وہ آپ اچھا ہر طرح کے کھانے مچھلی ہو گئی ویجیٹیرینز ہو گئے ہر طرح کے کھانے یہاں پر بہت زیادہ فیمس ہیں اور شاید بنگلہ دیش کے قریب ہے کہ یہاں پر بتا رہے تھے کہ وہاں پر جس طرح سے بیہار میں بنگال میں مچھلی زیادہ شوق سے کھائے جاتے ہیں تو یہاں پر بھی مچھلی کا بہت زیادہ شوق سے لوگ استعمال کرتے ہیں مجھے ایک چیز بہت اچھی لگی حیران کن بھی لگی کہ انہوں نے جگہ بتائی سیالہ یا سیالیا ایسی کوئی جگہ وہاں پر لوگوں کو چوری کا ڈکیتی کا کوئی باردات کا بلکل بھی ڈر نہیں ہو پوری جات وہ لوگ اپنے گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کا سجائے کرتے ہیں یہ اپنے مجھے ان تمام فیکٹس میں سب سے زیادہ حیران کن فیکٹس یہ لگا دوسری بات یہ کہ بھابو نیسوار اور دوسرے سٹیز بھی دکھائے گئے لیکن بھابو نیسوار مجھے اڈیسا کا کیونکہ کپٹل بھی ہے اور ویسے بھی مجھے بھابو نیسوار بہت پسند آیا تھا جب پرس پائم میں نے اس کی ویڈیو دیکھتی تب ہی میں اس کی فین ہو گئی دیوانی ہو گئی اتنی صفائی اتنی گرینری بیلدنگز اور سٹی آف ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے جو مجھے نہیں بتا تھا ابھی کچھ ویڈیوز میں ہی پتا چلا تو یہ بھابو نیسوار تو بہت بہت کلنیسوار چھوڑ اچھا دیا بھی گیا ہے اس کو ایک طریقے سے انہوں نے کہا کہ عزاز مل بھی چھوڑا ہے کہ کلنیسوار چھوڑ سٹی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیمپلز کا ایک گھڑ کہہ سکتے ہیں بہت سارے ٹیمپلز پائے جاتے ہیں کیونکہ سٹی آف ٹیمپل کا اگر اس کو ٹائٹل ملا ہے تو اس کا مطلب یہاں بہت سارے ٹیمپلز ہوں گے کہ جگرنات کتھار کتھار نات رت یہی سے نگتا ہے اندھے کئی ویڈیوز دیکھیں کتھار نات سے لے کے پھر سنگنگ دانسنگ کو لے کر یہ شہر یہ راچھے بہت آگے ہے مچھلی بغیرہ کا جو فور کا بتائے انہیں کہ toasted فرش لگ رہی تھی مجھے لگ رہتا مجھے لگ رہتا لوگوں کا بڑا رچھان ہے اس کو کھالے میں اس کو پسند کرتے ہوں گی بہت فیمس کوڈ ہوگا آگا اپنی جگہ اچھا ایک چیز اور جو مجھے تھوڑی سی حیران کو لگی وہ یہ کہ 20,000 میں پتہ نہیں شاید میں نے غلط سنا یا سی سنا لیکن 20,000 کے اندر آپ پورا URiSA گھوم سکتے ہو یہ مجھے بہت اپنے حیرت انگیز لگا بہت شاکنگ لگا کہ 20,000 ہوتے کے آئے URiSA ایک بڑا راجچہ ہے لیکن جو بھی فیمس پلیس ہیں جو بھی فیمس سیٹیز ہیں وہاں آپ آرام سے جا سکتے ہو 20,000 کے اندر اگر آپ کا بڑی بڑی بات ہے کسی کے کم بڑی تاکہ لوگ کا رجحان اس طرف ہو تاکہ لوگ اس طرف آئیں اور جب یہ بھی ہوتا ہے اکثر میں اپنا پاکستان کو پاکستان بتاؤں کہ جب لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں یا جب لوگ آپ کو توجہ دیتے ہیں اور باقیدہ لوگ گتوین ہو جاتے ہیں اس جگہ سے ہمارے زیادہ تر ہر جگہ دیکھا دیکھی ہوتا ہے کہ آپ رشتہ دار گھوم 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 جاتے ہیں اکثر اس جگہ جیسے مثال کے طور پر ہمارے مری میں بہت سے لوگ گھوم جاتے تو وہاں بہت زیادہ مہنگائی ہے پاکستان کے مری کے علاوہ کوئی اور نام ہی نہیں جاتے اب اس بہت بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ انڈینز یا اس طرح سے بہت زیادہ ترزم کم ہے شاید اتنی نہیں ہے لیکن فروغ بلے گا کیونکہ ہم دیکھیں کئی ویڈیوز اوڈیسا ہی ہی ہم دیکھ مل ٹھے مجھے لگتا ہے شاید اب بڑے گا فروغ بلے گا اور آئیلینڈ بہت بڑی بہت کمال بہت آریب آئیلینڈ بھی ہے جزیرہ آئیلینڈ ہے لوگوں کے لئے بہت ساری اوڈیسا میرے ساپ سے میرے سجیسٹ کروں گی کہ آپ روکو پلاس بھی جانا چاہیے ہماری تو مجھپوری لیکن آپ لوگ تو حرام سکتے پیس تیس ہزار تو بلکل بھی میٹر نہیں گھومنے کے لئے بڑا راج بہت زبردست فیڈیو تھی بہت زیادہ انفرمیٹیو دوبارہ کسی آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اللہ آخر موسیقی